ہلو فرنڈز میرا نام ہے محنون کاشم اور مویلکم بتا ہوں آپ لوگ کو آپ کے اپنے چینل ٹیکنیکل مہر جی کے اوپر آج میں حاضر ہوں ایک بہت ہی سپیشل ویڈیو کو ساتھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انفرمیشن بتانے جا رہا ہوں پاکستانی پاسپورٹ کے حوالے سے کہ آپ پاکستانی پاسپورٹ کو کیسے ٹریک کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر اور بہت سے بلاغ اور ڈیفرنٹ ویب سائٹس کے اوپر کافی انفرمیشن ہے کہ اس ویب سائٹ پر جائیں آپ اپنے پاسپورٹ کا سٹیٹس جان سکتے ہیں ایکشلی یہ سارا کچھ فیٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے خود اس پر رسرچ کی ہے ایسی ایکشلی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے جس کی بدل سے آپ اپنا جو پاسپورٹ کا سٹیٹس جو ہے اس کو جان سکیں کہ اس کو چیک کر سکیں یا ٹریک کر سکیں ایون اگر آپ ان کی اوپیشل ویب سائٹ پر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر دو میسید کیے گئے ہیں ایک انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایمیل آئیٹر نہیں جو ایمیل آئیڈی ہے اور دوسرا آپ ایس ایمیس کے ذریعے اپنا جو پاسپورٹ کا سٹیٹس ہے اس کو جان سکتے ہیں اور آپ جو ایس ایمیس ہے اس کو آپ ڈبل نائن ڈبل ایٹ پر میسید کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کے پاسپورٹ کا سٹیٹس کیا ہے ایچلی آئیواز شاک کہ اتنا زبردست ادارہ ہے یہ پاکستان کا اور ان کی جو سروسیز ہیں بہت ہی ناقص ہیں ایون میں نے یہ ایس ایمیس خود کر کے ٹرائی کی ہے لیکن ان کا کوئی رسپوس نہیں آتا نہ کوئی ایمیل آتی ہے نہ کوئی سٹیٹس آتا ہے بہت لیئر ہے کہ یہ کسی کو اپ ڈیل کریں آپ کے پاسپورٹ کے سٹیٹس کے حوالے سے تو پھر question یہ ہے کہ آپ اپنے جو پاسپورٹ کا سٹیٹس کو کیسے جان سکتے ہیں ایک تو جب آپ پاسپورٹ بنوانے کے لیے ان کے جو ریجنل آفیس جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بتایا جاتا ہے اگر آپ کا نارمل پاسپورٹ ہے تو وہ آپ کو دو سے تین ہفتے کا پرساس ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ بن جاتا ہے اگر آپ کا پاسپورٹ اب نارمل ہے اور سوری اگر ارجنٹ ہے تو وہ آپ کو within seven days کے اندر اندر ہی آپ کو مل جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے پاسپورٹ دیا پاسپورٹ بنانے جاتے ہیں اگر آپ کا پاسپورٹ boom ہو گیا ہے یا اگر آپ اپنے ایکسپائر پاسپورٹ کو renیو کرونا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جس بھی اپنے علاقے کے ساتھ سے اپنے پاکستر میں آپ کسی بھی جگہ پر رہے ہیں آپ اپنے ریجنل آفیس کا فارن نمبر لے کے ہیں اس ریجنل آفیس کے جب آپ کے پاس فارن نمبر ہو گا تو آپ اپنے جو پاسپورٹ کا سٹیٹس ہے اس کو اسیلی status جو ہے اس کو جان سکیں گے آپ ان کے دئیے گئے phone number پر phone کریں گے اور اپنا جو tracking ڈیا ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کریں گے تو ان کا جو نمائدہ ہوگا وہ آپ کو phone سے پہلے update کر دے گا actually this is the only best way I have found or to track your پاکستانی passport تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان کا جو original office کا phone number اس کو لے ہیں تاکہ آپ اپنے جو passport کا status ہے وہ اسیلی جان سکیں نہ کوئی sms work کرتا ہے نہ کوئی ایمیل کا ورکر کا نہ ہی کوئی اور نہ ہی کوئی آن لائن ویب سائٹ اوویلیبل ہے نہ ہی اوفیشل ویب سائٹ نہ ہی کوئی تھرڈ بارٹی ایپس یا ویب سائٹ جس کے منظر سے آپ اپنے پاسپورٹ کا سٹیٹس جان سکے تو اپنے ٹائم بیس مت کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسی پر عمل کریں اور انشاءاللہ اس طرح سے آپ کا ٹائم بیس بھی نہیں ہوگا اور آپ بڑی ایزی اس لیے اپنے جو پاسپورٹ کا سٹیٹس ہے اس کو جان پائیں گے تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو انگیا پسند آئی تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو بالکل لب ہونے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ نگے پاہنے